سلام علیکم ہم اسلامیت کے سلامیت کو ملک tengo sou up کرتے ہیں ہم نے 5 اسلامیت کی مeryز استاطر کیوا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو가지고 مے notre rap Okay ملک کر لیا د Prayer اس سے پہلےfe.... غضو خندق کی حجرؒ پیش آیا غضو خندق پانچ ہجرؒ پیش آیا غضو خندق کے دوسرا نام گرہ ہے یہ غضو اے رہا looseہ عصائب ہے نیکسٹ ہے کہ حضب ارپی میں گروہ یا قبیلہ کو کہتے ہیں کیونکہ اس غزو میں بہت سے قبائل جمع تھے غزو اخندق کو خندق کیوں کہا جاتا ہے غزو اخندق کو خندق اس لئے کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لئے خندق کھو دی تھی مدینہ میں شمال کی طرف غزو اخندق میں کفار نے دس ہزار لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا جبکہ مسلمانوں کی غزو اخندق میں تعداد تھی تین ہزار اس جنگ میں کفار کے ساتھ تین سو کھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے غزو اخندق میں حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا خندق کھوڑنے کا سامعہ پہاڑ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس صحابہ کرم کو بیس بیس غز زمین سوپی تھی اس میں ہے کہ خندق کے چڑھائی لمبائی اور گہرائی کتنی تھی اب ہم یہ دیکھتے ہیں خندق کے چڑھائی پندرہ فٹ اور گہرائی اکیس فٹ لمبائی سارت تین مل تھی جنگ خندق کے دوران مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنو کریزہ تھا جو کفار کے ساتھ مل گیا تھا جنگ خندق کے دوران نعیم بن مسعود نے اسلام قبول کیا تھا غزو اخندق میں دس کافر چہنم واصل ہوئے تھے جبکہ چھے مسلمان نے جامع شہادت نوش کی تھی غزو اخندق میں یہودی سردار بن اختاب کا تعلق بنو نصیرہ سے تھا غزو اخندق میں یودی سردار اقب بن اسد کا تعلق بنو کریزہ سے تھا حضرت سلمان کا تعلق احران سے تھا غزو اخندق کے دوران خندق پار کرتے ہوئے کافر کو حضرت علی نے قتل کیا تھا غزو اخندق کونسے اسلامی مہینے میں پیشائی شغال میں غزو اخندق رون و معاوی تھی پانچ اجری کو غزو اخندق میں مسلمان رشکر کے سردار تھے حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم غزو اخندق میں کفار کے لشکر کا سردار تھا ابو سفیان غزو اخندق میں کفار کی تعداد تھی دس ہزار غزو اخندق میں قریش کے گھروں کی تعداد تھی تین سو جنگ اخندق میں مسلمان رشکر کی تعداد تھی تین ہزار ٹھیک ہے ان کی تعداد تو بہت زیادہ زیادہ تھی غزو اخندق میں بٹ داد کے لحاظ سے بہت کم لوگ مرے اور شہید ہوئے تھے نیکس دیکھتے ہیں نیکس کرتے ہیں جنگ اخندق میں جنگ مسلمان شہید ہوئے تھے چھے جنگ اخندق میں کتنے کفار ہلاک ہوئے تھے دس حضرت سلمان فارسی کا تعلق اس ملک سے تھا ایران سے مسلمانوں نے کس کے مشہورے سے جنگ اخندق کھو دی تھی حضرت سلمان فارسی کے غزو اخندق میں مدینہ منظورہ کے کس مد میں خندق کھو دی گئی تھی شمال کی طرف خندق پار کرتے ہوئے کافر کو کس نے قتل کیا تھا حضرت سلمان نے غزو اخندق میں خندق کی لمبائی کتنی تھی تین میل غزو اخندق میں خندق کی چھوڑائی تقریباً کتنی تھی پندرہ فیر خندق کی گہرائی کتنی تھی اکیس فیٹ غزو اخندق کی خدائی کا کام تقریباً کتنے دن میں مکمل ہوا تھا بیس دن میں خندق خودنے کے کتنے دن بعد دشمنوں کی فوج نے حملہ کیا تھا تین دن بعد کفار نے غزو اخندق میں مدینہ کا محاصرہ کتنے دن تک رکھا تھا تیس دن تک آج کا یہ ہمارا ٹوپیک غزو اخندق کی تھی کمپلیٹ ہوا ہے آپ لوگ ان غزوات کو اچھے سے یاد بھی کر لیں یہ ہر ایک اگزامز کے لئے موسٹ امپورٹن ٹوپیک ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹوپیک کریں گے کل